اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے میر نیز کی مرسین گاری کی خصوصیات کے حوالے سے اور دیکھیں گے کہ ان کی مرسین گاری میں کیا کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں لیکن اپنی ویڈیو کے طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تاکہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور پیس کر لیجئے تاکہ جیسے میں نیو ویڈیوز کو اپلوڈ کروں تو ان کے نوٹفکیشن آپ کو اسی وقت مل جائیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں اور انفرومیٹری لگ رہی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کیے اپنی ویڈیو کے طرح بڑھتے ہیں اردو مرسیہ کے حوالے سے دو نام میر انیس اور میر دبیر نہایت مستند اور موتور مانے جاتے ہیں اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان دونوں نے مرسیہ کے تمام لوازمات کو مد نظر رکھا اور پھر محنت اور لگن سے اس سنف کو عوج کمال تک پہنچایا میر انیس کی مرسیہ گوئی کی جو پہلی خصوصیت ہے وہ ہے ان کی کردار نگائی چونکہ جب کوئی مرسیہ نگار حضرت مام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جان نصار افقہ کے بارے میں لکھتا ہے تو چونکہ ہم ان کے مقاموں مرتبے سے پہلے ہی واقف ہوتے ہیں اب مرسیہ نگار ایسے کرداروں کی ترجہ گفتوگو اخلاق اخلاص اور خسائل کو اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ پڑھنے سننے والے ان آداتوں خسائل سے متاثر ہو سکیں اشورہ کے دن حضرت مام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے صبح سے اثر تک حق کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی جانے قربان کی صبح سے اثر تک کے مختصر عرصے میں ہرداروں میں ارتکہ کیسے دکھایا جا سکتا ہے یہ میر انیس کا ہی خاصہ ہے مثال کے طور پر حضرت مام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کی شادی کربلا میں ہوئی جب وہ میدان جنگ میں اترنے لگتے ہیں تو نئی نئی بنی دنن کے پاس رخصت کے لیے جاتے ہیں یہ دیکھیں کہ کتنی جاندہ تصویر پیش کی ہے انہوں نے کہتے ہیں یہ کہہ کے آئے سر کو جھکائے دنن کے پاس آنکھوں میں عشق درد کلیجے میں جی اداس فرمایا ہم کو ہائے یہ شادی نہ آئی راز سب مر گئے عزیز شہنشاہ حق شناس بستی تمام لٹ گئی وہ ویرانہ ہو گیا شادی کا گھر جو تھا وہ اترہ خانہ ہو گیا تم بھی کچھ اپنے باپ کی اس دم کرو مدد آفت میں آج ہے پسرے سیاغمِ حمد رازی رزائے حق پہ بائی دیارزو رہو حیدر سے ہم بطور سے تم سرخ رو رہو آگے درہن کا جواب ملاحظہ کیجئے کہ اس میں احساسات پریشانی اور حسرت موجود ہیں جب یہ سنے کلام تو جی سن سن آ گیا دل پر چھری چلی کے جگر تھر تھر آ گیا مو پر دلن کے صاف رنڈا پاس اچھا گیا جوشے بقا میں کچھ نہ زبان سے کہا گیا دولہ کو اتنی بات سنا کر اکاہ کی صورت بتائے جاؤ ہمارے نباہ کی ان اشار سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کرداروں میں ارتکہ کس طرح سے رکھایا جاتا ہے ان کے کلام کی دوسری خصوصیت ہے واقعہ نگاری حضرت مام حسین عزی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے لکو دک سہرہ میں اپنی خیمہ بستی سجاتے ہیں تو اس میں زندگی کے مختف رنگ دکھائی دیتے ہیں جان اساری اور صرف روشی کا جوش تسلیم و رضا سبر و کنات رنج و مہن اپنوں سے رخصتی کا کرب اور میدان کارزار میں روانہ ہونے کا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کلیمود دین احمد میر انیس کی واقعہ نگاری کو سرحتے ہوئے لکھتے ہیں اس کو کوٹیشن کے طور پر لکھیں انیس باقعہ نگاری میں کمال رکھتے ہیں انسانی کردار افعال خصوصا جنگ و نظات و نہائیت جوش صفائی سے بیان کرتے ہیں کہیں کوئی شہ موبہ مطاریخ نظر نہیں آتی ہر تفصیل مثل روز روشن آیاں ہے انسانی افعال ساکن ہوں یا متحرک وہ ہر دو روح کی تصویر جنگ سا کھیجتے ہیں یہاں پر کوٹیشن کو اینڈ کر دیں اسی طریقے سے انیس جب جو زیاد نگاری کرتے ہیں تو ان کی واقعہ نگاری کے جوہر کھل کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں لیکن وہ اشاروں کنائوں میں بات کرتے ہیں اور تلمیہاتھ اور حوالہ جات کی مدد زیادہ لیتے ہیں جس سے قوت شامہ اور قوت سامہ کو حرکت میں لانے میں کافی زیادہ مدد ملتی ہے اور ان کی وجہ سے تحصیل زیادہ بڑھ جاتی ہے مثال کے طور پر یہ بند دیکھئے ہو گئے سرک شجاعت سے رخے آلے نبی آئی تھنڈی جو ہوا بھول گئے تش نہ لبی رن میں کڑکا ہوا بجنے لگا باجے عربی یکہ تازوں میں ہوا شور مبارز تل بھی ایک گھٹا چھا گئی دھالوں سے سیاہ کاروں کی برک ہر صف میں چمکنے لگی تلواروں کی اسی طریقے سے میرنیس کی جزیاد نگاری دیکھنے والے پر ایسے اثرات مرتب کرتی ہے کہ انسان کو منظر اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگتا ہے اس کی ایک مثال دیکھئے کہتے ہیں جب رن میں تیغے تیز علم کی جناب نے لی رخ پہ تھر تھرا کے سپر آف تاب نے جلوا کیا جو دشت میں اس بر کے تاب نے گھیرا منافقوں کو خدا کے اطاب نے بجلی کی برک و شرک بھی نظروں سے گر گئی تلوار موت بن کے نگاہوں میں پھر گئی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی منظر نگاری اور ان کی واقعہ نگاری کہ کیا کمالات ہیں اس کے علاوہ مناظر قدرت بھی ان کے مرسیہ کا ایک بہت ہی سٹرونگ حوالہ ہے جس طریقے سے افسانے اور ناول میں مناظر قدرت کہانے کی بھنٹ میں اہم کردار دا کرتے ہیں اس طریقے سے اگر مرسیہ کی بناوٹ اور صاحب میں مناظر قدرت کا سہارا لیا جائے تو مرسیہ ایک فریم شدہ تصویر کی مانے نظر آنے لگتا ہے میر نیس نے اپنے مرسیوں میں مناظر قدرت کو پسے منظر کے طور پر استعمال کیا ہے مثال کے طور پر میر نیس خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھوک پیاس کو جب بیان کرتے ہیں تو ان کا کلم مناظر قدرت کی اور مناظر قدرت کی تصویریں بھی بناتا چلا جاتا ہے جنگل اداس ہے شام کا وقت ہے بچے بھوک پیاس سے بلکتے ہیں اور گرم لوچ چلتی ہیں انیس کی فنکرانہ مہارت دیکھیں کہتے ہیں جنگل میں اداسی تو وہ اور شام کا ہونا بچوں کو وہ کھانے کے لیے بھوک میں ہونا پانی کی تمنا میں وہ مو عشقوں سے دھونا آنکھوں میں کہاں نید کہاں چین سے سونا لو چلتی تھی جب خاک میں اٹ جاتے تھے بچے ماہوں سے اندھیرے میں لپٹ جاتے تھے بچے اس سے پتا چلتا ہے کہ مناظر قدرت کو میر نیس نے کس طریقے سے اور بیگراؤنڈ کو کس طریقے سے اپنے مرشیہ میں استعمال کیا ہے میر نیس پر تنقید کرنے والے اومن یہ بات کہتے ہیں کہ کربلا کا میدان ایک لکو دک سہرا تھا اس میدان میں سبزے درختوں اور پھولوں کی موجودگی مبالغہ رائی کے زمرے میں آتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرشیہ کے چہرے کو میر نیس نے صوبہ کے خوبصورت مناظر سے سجایا ہے اصل میں میر نیس کو بھی علم تھا کہ کربلا کی سرزمین سبزے ہرے بھرے درختوں اور گل اور بوٹوں سے خالی ہے لیکن اصل میں انہوں نے ایسا کیوں کیا انہوں نے صرف اور صرف سننے والوں کی جمالی آتی اس کو تسکین پہنچانے کے لیے یہ سارے مناظر جو ہیں وہ اپنے مرشیہ میں ڈالے ہیں انیس کے سامین بھی جانتے ہیں کہ انیس جب صوبہ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ ایک صوبہ ہے جو کسی جگہ بھی تلو ہو سکتی ہے اور وہ صوبہ عبادت اور ریاضت روحانی تسکین سنجیدگی نیک نفسی اور بہادری کی علامت ہے مثال کے طور پر صوبہ کا یہ منظر دیکھئے کہتے ہیں آمد بواف تاب کی وہ صبحوں کا سما تھا جس کی زوسِ وجد میں تاؤسِ آسمان ذروں کی روشنی پہ ستاروں کا تھا گمان نہرِ فیرات بیچ میں تھی مثلِ کہکشان ہر نخل پر زیائے سرِ کوئے تور تھی گویا فلک سے بارشِ بارانِ نور تھی اس سے میں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے مناظرِ قدر کتنے خوبصورت طریقے سے بیان کیے ہیں اسی طریقے سے اگر بات کی جائے جذباد نگاری کی تو وہ بھی ہمیں ان کے ہاں دیکھنے کو ملتی ہے اس حوالے سے محمد جمیل احمد اپنی کتاب اردو شاعری پر ایک نظر میں مین نے اس کی جذباد نگاری کے بارے میں کچھ یوں لکھتے ہیں اس کو اکوٹیشن کے طور پر یوز کریں جذباد نگاری شاعری کی جان ہے یہ صرف قدرتِ کلام ہی پر منحصر نہیں بلکہ جذباد نگاری کے لیے قادرل کلامی کے ساتھ پترتِ انسانی کا غائر مطالعہ بھی ضروری ہے میرنیس کی وہ سب سے بڑی امتیازی خصوصیت جو ان کو تمام شعرات سے ممتاز کرتی ہے جذباد نگاری ہے میرنیس کے ہاں جذباد نگاری کے ایسے ایسے نمونیں ملتے ہیں جن کی مثال اردو میں تو کیا دوسری زبانوں میں بھی ملنا دشوار ہے یہاں پرپوٹیشن کو ختم کر دیں ان کی جذباد نگاری کی یہ خوبصورت مثال دیکھیں کہ ماں اور بہن کا جذبہ کس طریقے سے غالب آتا ہے ماں بولی یہ کیا کہتی ہے سورہ تیرے قربان گھبرا کے نہ اب تن سے نکل جائے میری جان بے قس میری بچی تیرا اللہ نگے بان صحت ہو تجھے میری دعا ہے یہی ہر آن کیا بھائی جدہ بہنوں سے ہوتے نہیں بیٹا کنبے کے لیے جانوں کو کھوتے نہیں بیٹا میں صدقے گئی اب نہ کرو گریہ اوزاری اسگر میرا روتا ہے صدا سن کے تمہاری وہ کامتے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ پکاری آ آ میرے ننے سے مسافر تیرے واری چھٹی ہے یہ بیمار بہن جان گئے تم اسگر میری آواز کو پہچان گئے تم تم جاتے ہو اور ساتھ بہن جا نہیں سکتی تب ہے تمہیں چھاتی سے بھی چپٹا نہیں سکتی جو دل میں ہے لگ پر وہ سخلہ نہیں سکتی رکھ لوں تمہیں اممہ کو بھی سمجھا نہیں سکتی بے قس ہوں میرا کوئی مددگار نہیں ہے تم ہو تو تمہیں طاقت گفتار نہیں ہے ان کے کلام کی ایک اور نمائی خصوصیت ان کا فساحت ایک کلام ہے فساحت ایک کلام ہی ایک ایسی خوبی ہے جو میرا نیز کو دوسرے تمام مرسیہ گوہوں سے بلند مطبع پر فائز کرتی ہے میرا نیز نے سب سے زیادہ الفاظ کا استعمال کیا ہے لیکن اس کے باوجود ان کی شاعری میں غیر فرصیل الفاظ کو تلاش نہیں کیا جا سکتا اس کے علاوہ انگوز مرہ اور محاورہ بھی انہوں نے اپنے کلام میں بہت زیادہ استعمال کیا ہے میرا نیز کے کلام میں لکن بھی زبان اور روز مرہ کا محاورہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے میرا نیز اپنی اس خوبی پر فخر کرتے ہو لکھتے ہیں مرہانِ خوشلحانِ چمن بولے کیا مر جاتے ہیں سن کے روز مرہ میرا ان کے روز مرہ اور محاورہ کی خوبصورت مثال یہ کہتے ہیں آگے تھے سب کے حضرت عباس زی حشم بربڑ کے روکتے تھے دلیروں کو دم بدم تیغیں جو تولتے تھے ادھر بانیے ستم کہتے تھے سر نہ ہوگا بڑھایا اگر قدم اب ان اشارم میں بربڑ کے اور سر نہ ہوگا روز مرہ ہے اور تیغیں تولنا محاورہ ہے اسی طریقے سے تشبیحات اور استعارات کا استعمال بھی انہوں نے اپنے کلام میں کیا ہے محمد جمیل احمد میر انیس کی تشبیحات اور استعارات کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس کو کوٹیشن کے طور پر یوز کریں علامہ شبلی موازنہ میں فرماتے ہیں کہ اگر تکلیف ہو تو زنہ سے کام نہ لیا جائے تو تشبیحات اور استعارات اس نے کلام کا زیبر بن جاتے ہیں انیس کی تشبیحیں نہایت نیچرل سادہ اور پر لطف ہوتی ہیں انیس تشبیح مرکب کا استعمال کرتے تھے اور عمومر محسوس آر سے تشبیح دیتے تھے سنائے بدائے بھی کسر سے انیس کے کلام میں موجود ہیں مگر خود انیس کی طبیعت کا روشان اس طرف نہ تھا یہاں پرکوٹیشن پوائنٹ کر دیں اپنے عرصتو بارے ٹوپک میں ہم نے بات کی تھی اریزمیاں شائری کی اریزمیاں پویٹری کی تو اس میں یہ بات بتانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ جو میرنیس کے مراسی ہیں یہ اصل میں ریزمیاں شائری کے زمرے میں ہی آتے ہیں کیونکہ ریزمیاں کے ہم نے تشریح بتائی تھی کہ اس میں بہادروں کے کارنامے بیان کیے جاتے ہیں اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرنیس نے جو شائری کی ہے اس میں امام حسین کی شجاعت اور بہادری کو بیان کیا گیا ہے اس طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی شائری ریزمیاں شائری کی ایک خوبصورت مثال ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کو خدا سخن بھی کہا گیا ہے اب اس کا مجموعی جائزہ لیتے ہیں میرنیس کے ہاں مرسیوں میں کسیدے کی شان و شوکت غزل کا تغزل مسنوی کا تسرسل واقعہ اور منظر نگاری اور ربائی کی بلاغت سب کچھ موجود ہے حولانا شبلی انیس کے بارے میں فرماتے ہیں ان کا کلام صحیح اور بلیغ ہے زبان صحیح اور روز مرہ بڑی خوبی سے استعمال کیا ہے انتہاب الفاظ موضوع اور مضمون کے لحاظ سے ہوتا ہے جو زیاد نگاری میں اس طرح دانہ مہارت جذبات کے بیان میں خاص سلیکہ منظر نگاری اور مناظر قدرت کے بیان میں زور تشبیحات اور استعارات میں جدت اور ندرت ہے یہاں پر یہ ایکوٹیشن اینڈ کر دیں میرانیس اپنے کلام کے بارے میں خود کہتے ہیں ایک کترے کو جدوں بست تو کلزم کر دوں بہر مواجے فساہت کا تلاتم کر دوں ماہ کو مہر کروں زرہ کو انجم کر دوں گنگ کو ماہر انداز تکلم کر دوں درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں بلبلے مجھ سے گلستان کا سبق یاد کریں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آج ہم نے بات کی ہے میرانیس کی مرسیہ گوئی کی خصوصیات کے حوالے سے انشاءاللہ اپنے ارمیڈی ویڈیو میں کسی نئے ٹوپیک کو لے کر حاضر ہوں گے خوش رہیے ہستے مسکراتے رہیے اپنے والدن کا خیار رکھئے حاضر ہوتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی